سامنے یون آپ کی شدمت میں خاضر ہے ہمارا آج کا موضوع وہ ہے ماکسی نظریہ یعنی کورل مارکس جو اس کا بانی ہے اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جسے ماکسی نظریہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یعنی ہم آج بات کریں گے ماکسی نظریہ پہ کہ یہ کیا ہے اور یہ کس نظریہ کیتا ہے یا کس سوچ کیتا ہے یہ بیان کیا گئے تھے ہم بات کریں اس کا پیش کرنے بار وہ کورل مارکس تھا جس نے پیش پیش کیا تھا جو کوئی اس کا بانی بھی کہلاتا ہے یعنی اس سے قبل اگر بات کریں اس سے قبل عدب برائے عدب کا جو نظریہ وہ عام تھا یعنی کورل مارکس کے نظریہ سے قبل جو نظریہ تھا وہ نے عدب برائے عدب تھا مگر کورل مارکس نے اس چیز کی شدید مخالفت کی اور اس چیز کو رت کرتے ہوئے کیا کیا ہے کہ اب اس کو عدب برائے زندگی کا نام سے جانا اور پہچانا جائے گا کیونکہ عدب کیا ہے انسانی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے اور یہ عدب ہی کیا ہے انسان کو ایک بہتر سے بہتری زندگی گزارنے کی اصول اور ضوابط کیا ہے وہ میسر کرتا ہے اور اس کا جو تعلق وہ اشتراکیہ سے ہے ہم لفظ اشتراکیہ کا پہلے جانیں گے یہ کیا ہے اور پھر کورل مارکس کے اصل نظریہ کی طرف آئیں گے کہ یہ اشتراکیہ کیا ہے یعنی اشتراکیہ لفظ شراکت سے آخذ ہوا ہے یعنی شراکت سے مراد کہہ ہے شرکت کرنا انسان جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ شرکت کرتا ہے وہ خاندانی لحاظے وہ معاشی لحاظے وہ معاشرتی لحاظے یعنی اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے معاشرے سے جڑا ہوا ہے یعنی شراکت اشتراکیہ جیسے شرکت کہا جاتا ہے انسان معاشرے میں رہتا ہے انسان خاندانی طور پر معاشی طور پر مذہبی طور پر سیاسی طور پر ہر لحاظ سے کہہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور انسان انسان ایک دوسرے کام آ کر انسانی زندگیوں کے پربان چڑھاتا ہے یہ کہہ یہ عدبرہ زندگی ہے یعنی کورل مارکس کا نظیہ ہمیں سب سے پہلے ایک ہی چیز بتاتا ہے اس کا تعلق ہے وہ اشتراکیت ہے اور اشتراکیت کا جو تعلق انسان کے معاشر سے ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے جہاں پہ وہ زندگی بسر کرتا ہے اور زندگی بسر کر کے اپنے اور اپنے عزیز و اکارب کا جو تعلق ہے حقوق اور فرائز ہیں ان کو باقوبی طور پر کہہے وہ سر انجام دیتا ہے پھر اگر نظریہ کی بات کریں اس میں اوورال ہم نے کہا دیا بات کہ اوورال بات کریں مجموعی طور پر سماج کو بیان کیا ہے یعنی مجموعی طور پر سماج جیسے ہم نے معاشرے کی بات کی ہے یعنی معاشرے کو مجموعی طور پر کورل مارکسی کی بیان کیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو معاشرے سے اٹھا دیا جائے تو انسان کی زندگی کے بیارے ہیں انسان معاشرے کے بغیر کیا ہے وہ ناچیز ہے اس اسطلعہ کی جامعہ اور وسی کیا ہے کہ کیوں کہ معاشرہ کے تمام تر کاوشوں کا اخاتہ کرتا ہے یعنی ہم دیکھیں معاشرہ انسان کیا ہے پیدا ہوتا ہے کہاں پہ اس کی پیداش معاشرے میں ہوتی ہے انسان کیا ہے اپنی زندگی کے دن کے پر сдر ہوتا ہے وہ کہاں پہ? معاشرے میں اگر یہی چیز بات انسان کہا ہے لیندین کرتا ہے لیندین کہاں کہتا ہے معاشرے کے اندر رہتے ہو کرتا ہے انسان کہاں شادی کرتا ہے شادی کہاں کہتا ہے معاشرے کے اندر رہتے ہو کرتا ہے اور انسان کی کیا موت واقع ہوتی ہے اور موت بھی کہاں وہ انسان کے معاشرے کے اندر ہی ہوتی ہے یعنی کیونکہ اس کی تمام کابشے جو ہیں وہ تمام کی تمام کے وہ معاشرے پر مبنی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ انسان معاشرے سے بغیر کچھ نہیں ہے اس لیے ارستو کا کہنا کہ انسان کے ہیں سمال کا ایک جانور ہے یعنی man is a social animal اسی وجہ سے کہا ہے جو کارل ماسک کا نظریہ ہے اس کو school of thought کا کہا ہے یہ درجہ بھی دیلے یعنی school of thought اس کو یہ درجہ بھی دیا گیا ہے اسی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر جب فنپارہ کو تخلیق ہوتا ہے جب کوئی عدب تخلیق ہوتا ہے تو وہ بھی معاشرے کے اندر ہی ہوتا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں جب فنپارہ کو تخلیق ہوتا ہے یعنی تخلیق ہوتا ہے تخلیق ہونے کی عبض کیا ہے ہم جو مصنف ہوتا ہے مصنف کی جو زندگی ہے اس پر نظر کرتے ہیں یعنی مصنف نے کیا کہے مصنف نے کیوں کہا ہے مصنف نے کس معاشرے کے تحقہ ہے اور معاشرے کے اندر وہ تمام کی تمام جو تبدیلیاں ہیں اس کے تحت جو بھی کا فنپارہ تخلیق ہوتا ہے اور وہ مجموعی تحفیق ہیں وہ معاشرے کے مخور کے مطابق ہوتا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ عدیب کی جو زندگی ہے اس کو دیکھتے ہیں جو معاشرے میں ہونے میں تبدیلیاں ہیں جس کے ایوز پنپارہ تخلیق ہوا تھا پھر تاریخ کے انقلاب پر بات کرتے ہیں تو اس کا طالب بھی انسانی معاشرہ سے ہوتا ہے یعنی اگر یہ بات کی جائے کہ انسان کے جو جذبات ہیں علم ہے اور عمل ہے اس کا جو سرچشمہ وہ کہہ وہ معاشرہ ہی ہے اور اس کے تحضیق ہے یہ کارل مارکس نظریہ پیش کیا تھا جسے مارکسی نظریہ کے نام سے جاتے ہیں اور اس میں اوبرہ بات کرتے ہیں سماج کی معاشرہ کی اور معاشرہ کی کردگید ہونے والے تبدیلیوں کی یہ تمام کی تمام کی باتیں اس میں بہتی جائے گیا اور اسی وجہ سے اس نظریہ کے ہے سکون آف تھوٹ کا جو درجہ دیا گیا ہے کارل مارکسہ یہ بہت شہکار انسان اور معاشرہ کے درمائے ایک جو حاصل تعلق ہے جو فطرتی طور پر ایک بیان ہے ایک فطرتی طور پر قائم ہے اس کی بضاحت کرتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اور یہ تصدیق کر کے انسان اور معاشرہ کے جو تعلق ہے اس کی اہمیت کو چار چار لگاتا ہے عزیز سامین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ نے اس سے پوشی کا ہے اس سے لائک و شیزور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رہے سے آگاہ کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ نے آپ مس ک limEres ساکا ہے gem پیش راعت یہ جو حطا ہے اس سب کا بہت شکریہ اس نان بہت شدtt تم 혼 إحمر سر اول以ب